مدیپردیش کے شیڈول کی جہاں سرکاری یوجناو کا اصل میں کیا حال ہے اس کا ریالٹی چیک دیکھنے کو ملا جب زی ہیلپ لائن میں شیڈول سے کال آئی اور بتایا گیا کہ ان کے علاقے میں ایک گھر میں بھی پانی کا کنیکشن نہیں ہے وہ بھی تب جب ہر گھر جلد دینے کے بارے میں بات کہی گئی لیکن تب بھی یہاں کے تیس پریوار پانی کے لیے ایک کلومیٹر دور جاتے ہیں جہاں پانی کے نام پر یوجناو پر پانی کی طرح پیسہ لگایا جاتا جہاں چناؤں کے دورہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہر گھر بجڑی پانی پہنچایا جائے گا لیکن آج بھی حقیقت کیا ہے یہ ایم پی کے شہیڈول کی ان تصویروں سے سمجھیں شہیڈول نگرپالکہ کے وارڈ نمبر 16 ایک بستی ایسی بھی جہاں پر لوگوں کو پانی تک نہیں لے نہ کوئی پائپ لائن نہ ہی کوئی پانی کا کنیکشن اس بستی میں لگ بھگ 30 سے زیادہ پریبار جنہیں پانی کے لیے روزانہ ایک کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے ماندر کے اس طرف سے پانی لینے جاتے ہیں سائیکل سے ایک دو ایک کلومیٹر دوری ہے مین روڈ کرس کر کے سر ایکشیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے کب سے ایسے چل رہا ہے؟ یہ شروع سے ہے سر آپ نے پارسل سپاٹی کیا؟ جی سر بات کرے ہیں تو ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینے اسے کر کے بولتے ہیں سر پر سمجھے کے کوئی سمجھے دارے ہیں کب سے ایسے چل رہا ہے؟ یہ جب سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں آلات ایسے ہیں کہ لوگ پانی بھر بھر کر مین روڈ سے گزر کر اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں اور جہاں درگھٹنا کا ڈر بار بار لوگوں کو لگا رہتا ہے لوگوں نے کئی سرکاری اوجناوں کے لیے آویدند پارشت سے لے کر نگر نگم تک آواز اٹھائے لیکن ان کی فریاد نہیں سنے گا اور پچھلے دس سال سے ایسا ہی چل رہا آخر کا زی ہیلپ لائن میں کال کر مدد مانگی زی ہیلپ لائن پر ان کی سمسیاں کو سننے کے بعد ہم سیدھا نگر پالکہ پہنچا اور اس جگہ کے لوگوں کی سمسیاں نگر پالکہ میں سنے گا پوچھا کہ آخر کیوں آج بھی ایک پورے وارڈ میں پانی کی پائپ لائن تک نہیں بچھائی گئی پاریکشن کر آیا ہے تو واسطہ میں اس کی تھی یہ ہے کہ یہ پرانی بستی جو ہے وہاں پر پانی کی دسٹیبیوشن نیٹ وک نہیں جلا ہوا ہے اور کیونکہ یہ شہڑول جو ہے اس میں آج سے چھ سات سال پہلے پانی کے دسٹیبیوشن نیٹ وک کا پروجیکٹ آیا تھا اور جتنا اس سمیں سویکرطی تھی اس انسار دسٹیبیوشن کا کار کیا گیا تھا اور شیش جگہ پہ ہائن پمپ اور نکائے کے جو بورویل ہیں اس سے سپلائی سنسٹیب کی جا رہے گی اور کچھ چھیتر ابھی بھی چھوٹا ہوا ہے تو جو ہمارا امرت 2 یوجنا ہے اس کے انترگت ہم لوگوں نے لگ بگ ایسے سارے چھیتر چنہت کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم پانی کی لائن نہیں ڈالیں گے اور سبھی کو سوکش پیجل اپ لپ دو یا سنسٹیب کریں نگرپالی کا سی ایم او کے مطابق زی ہیلپ لائن کے ماملے کو سنگیان ملانے کے بعد اب ایم پی سر کی امرت یوجنا پروجیکٹ میں نام چوڑا گیا جس سے جلد یہاں پائک لائن بچھا دی جائے گی اور تب تا ایک نل بھی لگایا جا رہا ہے نل جو ہے اس پار جروری ویپریاس کریں گے کہ پیجل کی ان کی سندھائی تتکال ہو جائے اور بھوش میں ہماری جو امرت 2 یوجنا ہے اس کے تحت ہماری سیڈول لگر کی پوری پیجل یوجنا ہے اسی میں وہاں کا بھی بستار سامل ہے تو سیکھ رہی وہاں پہ پانی ویپلائن بستار ہو جائے گا اور ان کو اچھا پانی پینی اوگ سمجھت ماترہ میں ملے گا دس سالوں سے پانی کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کی مشکل اب جلد ہی حل ہو جائے گا یہ سنکر شکایت کرتا نے Zee Helpline کو دھنویوار کر سمجھترا سونی کو تو مدد کا آشواسن مل گئے لیکن ان کی پرشانی نے بڑا سوال کھڑا کر دیا کہ آج نہ جانے دیش کے کتنے ایسے حصے جہاں پانی جیسی پنیادی سوگدھا کے لیے لوگ ترس رہے ہیں پشپیندر چدروید Zee Media شہروں Zee News